موسیقی دوستو آگے ہیں میڈیو کی طرف تو اب ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے چار فوٹ بائی آٹھ فوٹ کا جو دور ہوتا ہے اس کے سائز کس طریقے سے لینے ہیں اصل پہ یہ بھی دور تھوڑا سا ڈپرنٹ ہے اکثر ہم لوگوں نے آپ کو دور کے نیچے جو فلور مشین لگتی ہے فلور مشین کے ساتھ ہماری پیچ فٹنگ کے ساتھ دور لگتے ہیں عموماً جو نورمل دیکھے گئے ہیں اور یہ تھوڑی سی فٹنگ باقی فٹنگ سے ڈیفرنٹ ہے تھوڑی سی ہٹ کے ہے ٹھیک ہے اس میں ہم لوگوں نے جو اسیسری کا استعمال کیا اس کے دروازے کے نیچے والی سائٹ پہ ہماری فلور مشین نہیں ہے اس کے نیچے ہمارا فلور ہینج ہے چھوٹا سا ایک ہینج ہوتا ہے تین ہنچ کا یہ اس کے نیچے ہمارا یہ فلور ہینج ہے ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں جی اس کے سائز کی طرف اس کی میں جی بالکل یہ ہنجے ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا جی بالکل یہ سکرین یہ اپنا جو ہنج ہے یہ نیچے والی سائٹ پہ گلاس کے ساتھ ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں اور نیچے فلور کے ساتھ یہ لگ رہے ہیں اس دور کے نیچے فلور مشین نہیں ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں چار فوٹ ہمارے پاس آئیز آ رہا تھا چار فوٹ کو انچیوں میں کنورٹ کیا تو اٹھالیس انچ ٹوٹل اٹھالیس میں سے آپ نے دو سوٹر مائنس کرنا ہے گلاس کو چھوٹا کرنا ہے ٹیمپر کروانے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں جی ہائٹ 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 ہمارے پاس آ رہی تھی آٹھ فوٹ آٹھ فوٹ کو انچیوں میں کنورٹ کیا تو چھینمے انچ چھینمے میں سے اب ہم نے جو ٹیکنگل پوائنٹ ہے ٹوٹل لوزنگ کتنی د یعنی اگر ہم لوگ ہنج لگا رہے ہیں جو کہ تین انچ کا ہنج ہے جو ٹائل کے ساتھ ہمارا سکرو ہو کے لگے گا اس کے اندر ہی سپرنگ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں ہمیں فلورک مشین کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پیسے بھی بچتے ہیں اور ٹائم بھی بچتا ہے تو یہ ایک تو نئی اسیسری آئی ہے تو اس کے ہم لوگ سائز کیسے نکال سکتے ہیں تو ہائٹ ہمارے پاس آ رہی ہے جی چھینمے میں سے ہم لوگوں نے جو ٹوٹل لوزنگ دینی ہے ساتھ ستر دینی ہے ساتھ بٹ آرٹ لوزنگ دیں گے تو ہمارے پاس پیچھا گلاس کا سائز بچے گا پچانمیں انچ ایک ستر آپ کا سائز کوئی بھی ہو سکتا ہے پانچ فٹ کا دور بھی ہو سکتا ہے تین فٹ کا دور بھی ہو سکتا ہے دو فٹ کا بھی دور ہو سکتا ہے اور ایسی ہائٹ کی طرف آجیں تو سات فٹ کا بھی ہو سکتا ہے آٹھ فٹ کا بھی ہو سکتا ہے اور ہمارا نو فٹ کا بھی دور ہو سکتا ہے ٹھیک ہے